ہیلو پرینڈ کیسے ہو آپ سبھی آئی ہوپ آپ سبھی بہت اچھے ہو پرینڈ آج کی ویڈیو میں میں ایک چھوٹا سا آئیڈیا لے کر آئی ہوں جو کی بہت ہی اوپی ہوگی اور بہت ہی ایزی ہے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں میں نے یہ چاول کی بوری لی ہے اور اس کے میں نے کچھ اس سیپ میں چار ٹکڑے کر لیے ہیں تو دیکھیں یہ چار ٹکڑے میں نے برابر میں کیے ہیں اور ہم میں سیم اسی سیپ میں یعنی کہ اسی آکار کا میں بیڈ شیٹ کا بھی ٹکڑا لے لوں گی تو دیکھیں یہ میری بیڈ شیٹ ہے جس سے کہ میں نے پہلے ایک ارگنائزر بنایا تھا اسی کا ٹکڑا ہے تو اب میں اس ٹکڑے کو اوپر سے لگانے کے لیے سیم اس کے بھی چار ٹکڑے کر لوں گی جو کی میرے اس بوری کے کٹ پیس کے برابر میں ہوں گے تو میں کیا کروں گی یہ جو بیڈ شیٹ میں نے لی ہے اس کو میں چار تے میں رکھ لوں گی تاکہ میرے سارے یہ کٹ پیس ایک ہی ساتھ میں مل جائے مجھے بار بار اس کو کٹنگ کرنا نہ پڑے تو دیکھیں پھرانی میں نے چار تے میں اپنی ویڈ شیٹ کو اوپر نیچے کر کے رکھ لیا ہے اور اب ان چار کی چار تے کے اوپر میں یہ جو بوری کا میں نے کٹ پیس لیا ہے اس کو ایک رکھ لوں گی اور میں نشان لگا لوں گی اور سیم میرے یہ چار ٹکڑے اس کے برابر میں بن جائیں گے تو اس طرح سے کتنے ایزی ویڈ میں ہم یہ چار ٹکڑے بھی بنا لیتے ہیں اور ہم اس میں آدھا آدھا انج یا ایک انچا ایکسٹرہ کپڑا رکھیں گے تاکہ جو سلائی میں آ جائے گا تو دیکھیں اگر آپ چاہے تو اس میں اوپر اور نیچے دونوں سائیڈ میں کپڑا لگا لیں گے اس سے فنیشنگ بھی دکھے گی اور یہ اچھا بھی لگے گا لیکن میں نہیں لگا رہی ہوں کیونکہ میری مسین جادہ موٹے کپڑے پر نہیں چل پاتی ہے تو کیونکہ ایک بوری کا ٹکڑا ہو چکا ہے اور ایک میرے جو بیٹ شیٹ ہے اس کا ٹکڑا ہو گیا ہے تو اس لیے میں اس کے بس دو ہی پیس لگاؤں گی ایک اور ٹکڑا میں اندر کی طرف میں نہیں لگاؤں گی آپ کی مسین اگر چل جاتی ہے تو آپ اندر کی سائیڈ میں بھی یہ کپڑا لگا لیجئے گا میری مسین کیونکہ خراب ہو رہی ہے اس وجہ سے نہیں چل پا رہی ہے تو یہ نورمل مسین جو گھر میں ہم یوز کرتے ہیں اتنے موٹے پر چل جاتی ہے فیلحال تو میں اس کے سیم سیمپل طریقے سے ایسے ہی بنا رہی ہوں تو دیکھیں اب اس کے چاروں طرف میں ہم سلائی لگا لیں گے یہ چاروں کے چاروں ٹکڑوں کو ہم اس کپڑے کے ساتھ میں جوڑ لیں گے تو دیکھیں کپڑے کے ساتھ جوڑنے کے بعد میں نے ان کو آپس میں جوڑ لیا ہے تو یہ جو اس کی کناریاں دکھ رہی تھی چاروں طرف کی سیم میں نے اس طرف سے یہ سلائی لگا لی ہے فرینڈ میں سلائی کرتے ہوئے نہیں دکھا پائی ہوں کیونکہ میرا جو اسٹرینڈ ہے وہ اس طرح سے ریکارڈنگ نہیں کر پاتا ہے تو اس لیے میں نے یہ سلائی لگا لی ہے تو دیکھیں سلائی لگانے کے بعد یہ ہمارے چاروں ٹکڑے جڑ جانے کے بعد جو ہمارا یہ اورگنائجر ہے کچھ اس ٹائپ کو آپ کو دکھے گا تو دیکھیں یہ جو اورگنائجر ہے پوری طرح سے اس میں فرین میں نہیں آ پا رہا ہے فرینڈ اس کا ریجن میں آپ کو بتاؤں گی میرا جو موبائل سٹینڈ ہے خراب ہو چکا ہے تو یہ میں نے اپنی ممی کے ہاتھ میں موبائل کو پگڑوایا ہوا ہے میری ممی نے اس کو پگڑ رکھا ہے تو اس وجہ سے ہاتھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو جس کے قارن سے یہ جو میں اورگنائجر دکھا رہی ہوں آپ کو یہ پورا فرین میں نہیں آ پا رہا ہے تو فرینڈ اس کے لئے میں سوری چاہوں گی میں نے نیا موبائل سٹینڈ آرڈر کر رکھا ہے دو چار دن میں وہ پہنچ جائے گا تو دیکھیں یہ سب جوڑنے کے بعد میرا جو اورگنائجر ہے کچھ اس ٹائپ کا ہو گیا اور اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر سے سلائے لگا لیں گے یعنی کہ جتنی بھی یہ چاروں کورنر تھے اس کے جتنے جوڑ تھے سب بھی کو ہم باہر کی طرف سے سلائے لگائیں گے تو دیکھیں اب یہ سلائے لگانے کے بعد کچھ ایسا ہو گیا ہے تو فرینڈ یہ کافی موٹا ہو گیا تھا میری مسین بڑی مسکل سے میں اس کو سلپ آئی ہوں تو دیکھیں سلنے کے بعد کچھ اس ٹائپ کا یہ ہو گیا ہے اس کی جو ہم نے یہ نوک والا پورشن تھا یعنی یہ کورنر والا جو پورشن تھا اس کو ہم نے نیچے رکھا ہے اور جو اکسار والا پورشن تھا اس کو میں نے اوپر رکھا ہے یعنی یہ موہ کے سائیڈ میں رکھا ہے اور اس کے اوپر سے میں نے اس پر لیس لگا لی ہے یہ لیس بھی میرے پاس رکھی ہوئی تھی سوٹ کی اتاری ہوئی لیس ہے اسی کو میں نے اس میں لگایا ہے تو دیکھیں جو نیچے ہم نے یہ کورنر بنائے تھے اس کی کورنر کچھ اس ٹائپ کے دکھیں گے تو دیکھیں اگر آپ اس کو کہیں لے کے جا رہے ہیں یا اٹھا کے رکھیں گے تو اس کی تیہ کچھ اس ٹائپ سے بن جائے گے تو دیکھیں کتنی چھوٹی سی تیہ میں یہ ارگنائجر آ جائے گا اور ویسے تو یہ اتنا بڑا ارگنائجر ہے کہ آپ اس میں کپڑے یا جو بھی چیز ارگنائز کریں گے وہ کافی ساری آ جائیں گے تو ویسے میں تو اسے لانڈری ویگ کے روپ میں یوز کروں گے اور میں نے یہ لانڈری ویگی بنایا ہے تو فرینٹ دیکھیں اگر آپ اس کو کھڑا کریں گے تو آپ اس کی کیا کریں گے جو یہ کورنے تھے یعنی کہ جو نکیلہ والا پورسن تھا اس کا اس سیرے کو ہم اندر کی سائٹ میں موڑ دیں گے تو یہ بڑے آرام سے کھڑا ہو جائے گا اس میں کھڑے ہونے میں کوئی بھی دکت نہیں آئے گی تو دیکھیں یہ کھڑا ہونے کے بعد فرینٹ کچھ سٹائپ کا دکھ رہا ہے تو اب میں نے جو یہ لیس لگائی تھی اس لیس کو میں نے ابھی ایسے ہی رکھا ہے اب میں اس میں فرینٹ ہینڈل لگاؤں گی ہینڈل لگانے سے پہلے میں آپ کو ایسے ہی دکھا رہے ہوں فورڈ کر لیا ہے تو اس طرح سے یہ ہارڈ کر کے میں نے بنائی ہے تو فرینٹ دیکھیں یہ جو میری مسین ہے اب ٹھیک ہو چکے کیونکہ یہ میں نیکسٹ والا کام کر رہی ہوں لگ بھگ آٹھ دن بعد یہ جو ارگنائجر تھا میں نے آٹھ دن پہلے بنا دیئے تھا اور یہ جو میں اس کی سٹیپ لگا رہی ہوں یہ میں تیج والے دن لگا رہی ہوں تب تک میں اپنی مسین کو ٹھیک کروا چکی تھی تو دیکھیں یہ اتنے موٹے کپڑے پر بھی اور عام سے اب چل جائے گی تو دیکھیں اب ہینڈل کی سلائی کچھ اس ٹائپ سے کریں گے تو یہ ہینڈل لگانے کے بعد ایسا ہمارا ارگنائجر ہو گیا ہے تو دیکھیں کتنے سستے میں کتنے ایزی وے میں ہم نے یہ لانڈری ویگ بنا لیا ہے جو کی مارکیٹ میں اتنے مہنگے مہنگے ملتے ہیں اور ہم نے اتنے سستے میں اور اتنے آسانی سے بنا لیا ہے اور کتنا اچھے سے یہ سٹیٹ کھڑا ہے اس میں کوئی بھی دکت نہیں آ رہی ہے تو دیکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی ہیلپل لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تاکہ مجھے سپورٹ مل سکے اور آگے بھی میں چچے ویڈیوز لا سکوں اپنا خیال رکھے گا خوش رہیے مس رہیے بائی بائی